برک نظر نہیں آتا ہمارا زمانہ ظہور اسلام سے پہلے والے زمانے کی طرف جا رہا ہے بے پردگی عام ہو چکی ہے جس طرح پہلے عورت گلیوں اور کوچوں میں اریانیت کی طرح اریان ہو کر پھرتی تھی آج پھر رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا جو عورت ایک بار گزر گئی گزر گئی لیکن آج عورت خود اپنے گھروں میں بیچ کر ٹک ٹاک بنا رہی ہے سلم ویڈیوز بنا رہی ہے اور اپنے جسم کی نمیش کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور یہ اریانیت پھیل رہی ہے فاشی پھیل رہی ہے مسلمان عورتیں یہ کام کر رہی ہیں مسلمان عورتیں احکامات شریعت کی کھلا مکھلا اعلانیہ طور پر خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کے خلاف جنگ ہے اللہ کے خلاف کھلی جنگ مت کرو ایک بار جو ویڈیو اپلوڈ ہو گئی اس کو جتنے لوگوں نے دیکھا جس وقت دیکھا جہاں جہاں بھی دیکھا جو گناہ ہوا وہ اس کے نام آیا مال میں لکھا جائے گا جس نے اپنی ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کی اس کے نام آیا مال میں بھی لکھا جائے گا اور جو اس ویڈیو کو امدن جان بوجھ کر دیکھ رہا ہے اس کے نام آیا مال میں بھی وہ گناہ لکھا جائے گا آج ہمارے معاشرے میں جو بربادی ہو رہی ہے روکنے والا کوئی نہیں ہے والدین کو خبر نہیں اولاد کیا کر رہی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس فہاشی پر اس اریانیت پر اور بے پردگی پر توجہ دیں اور روکیں یہ ہمارا دینی فریضہ ہے ورنہ باروز معاشر جس طرح وہ گناہ گار ہوں گے اس طرح ہم سے بھی پوچھ کچھ کی جائے گی ہماری بھی گرفت کی جائے گی ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ہم بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے ہم سے بھی اتصاب کیا جائے گا کہ یہ جو اریانیت بے غیرتی بے حیائی پھیل رہی تھی آپ نے اس کے سدے باب میں کیا کیا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزت بحفظ حرمائے اور ہماری عورتوں کو پردہ اور باہجاب رہنے کی باپردہ رہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے سغیرہ و کبیرہ بنا ہمارے فرمائے آمین سنم آمین